اچھا لگتے ہیں کہ جی گرہ کے سربراہ کی ذاتی قربانی ہے اور صاحب flat خلفائصہ on رید کی طرف سے قربانی ہے یہ کچھ ہمارے حصے ہوتے ہیں کہ گر میں سارے کمانے والے ہوتے ہیں والد صاحب ایک قربانی گر لیدہ صاحب نے ایسا نہیں ہے اگر باقی جو کمانے والے ہیں اگر وہ لیدہ لیدہ صاحب بن صاحب ہے تو وہ لیدہ لیدہ قربانی دیں گے چاہے وہ اکٹے رہتے کیوں نہ ہوئے ایک گر میں اکثر ایک گر کا بڑھا کر دیتا ہے صاحب کہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا غلط ہے ایسا باقیدہ سب نے قربانی کرنی ہے اپنا اپنا حصہ کرنا ہے اچھا قربانی کے واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحبین اصاب ہونا ضروری ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحبین اصاب دس تین دن ہیں دس زلحج گیارہ زلحج بارہ زلحج کے محرم سے پہنے پہنے ایک بندہ ہے اس کے کسی کے پاس پیسے بنتے ہیں وہ آئے یا اس کے پاس ایسے اس کو کسی نے دے دیا اور ان کے پاس اتنے پیسے آئے جسے ساڑھے باونت علیہ چاندی ساڑھے باونت علیہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ آج کن ہے ساڑھ سے ستر ہزار کے لگ بکے درمیان میں مطلب اس کے پاس ساڑھ ستر ہزار روپے آئے اور اس نے اپنے جو گریلو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ اس نے کیے تھے باقی جو بیلی کے گیس کے بلے وہ بھی دیئے تھے بچوں کے فیسز بھی دیئے تھے اور یہ پیسے اتنے اس کے استعمال سے زیادہ تھے تو اس پہ اٹومیٹر قربانی آئے جائے گی باقی قربانی کے اپنے بھی نساب ہے قربانی کے نساب میں یہ آتا ہے کہ پانچ چیزیں علماء بتاتے ہیں سونا بتاتا ہے چاندی بتاتا ہے نتد رقم بتاتا ہے تجارت کا جو سامان ہے وہ بتاتا ہے اور گر میں جو غیر ضروری اشیاء ہے مطلب ہمارے اتنے دینر سیٹ ہے لینج سیٹ ہے بریک فارسٹ اس طرح کالی میں وغیرہ ہے کپڑے اتنے ہیں ہماری عورتوں کے مردوں کے بودھ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پورے سال میں کپر استعمال ہی نہ ہو ضرورت ہی نہ ہے تو وہ ان سب کے قیمت لگایا جائے گا ہاں ایک چیزیں اگر ایک بندے کے پاس ہے پانچ چولہ سال 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 سے کم سونا ہے لیکن اس کے پاس گر میں سامان بھی نہیں ہے پیسہ بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے سامان تجارت جو بالکل ناممکن ہیں بلکل یہ چیز بلکل ناممکن ایسا نہیں ہو سکتا خام اخواہ کوئی نہ کوئی تجارت کوئی سامان تو ہوگا لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اگر یہ سونا ساڑھے سال تولہ سونے سے بڑھ جائے اوپر ہو جائے یا ساڑھے سال تولے پہ پہنچ جائے تب یہ سونا بیس کے قربانی کرے گا کسی سے پیزہ لے کے کرے گا لیکن قربانی اس پہ لازمی نہیں اگر اس سے کم ہے یا اس میں سونا بھی ہے لیکن سات پیسے بھی ہے چاندی میں تو پھر آٹومیٹک سارے باوند تولہ چاندی کی قیمت پہ آئے گا جو جس کی قیمت آج کل بنتی ہے سات سے ستر آزار کے درنہ بنتا ہے تو اس طرح اس پہ پھر یہ قربانی کے وجود کے نسابے بدائے میں لکھا ہے جوار الفقہ میں لکھا ہے اور یہ ان تین دنوں میں پورے سال ہے لیکن ان تین دنوں میں بندے کے پیسے نہیں ہے بند ہو گئے غریب ہو گیا پھر اس پہ نہیں آئے گی قربانی اچھا عید الازحا کے نماز سے پہلے قربانی کرنا عید الازحا کے نماز سے پہلے قربانی بالکل غلط ہیں عید الازحا اگر ایسے علاقے ہو جہاں پہ عید الازحا کے نماز ہوتی نہیں ہے بالکل ایسے جنگل ٹائبر تو وہ تو درزل حج کے جیسے صبح صادق و صبح کے نماز کے بعد وہ قربانی کر سکتے چونکہ وہاں پہ نماز نہیں ہوتی شہروں میں آج کل ہوتے ہیں یا شہروں کے ساتھ جو جڑے جہاد ہوتے ہیں اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جب نماز پڑھی اس نے جیسے نماز ہوئی اس کے بعد یہ قربانی عید الازحا کے نماز کے بعد قربانی وہ کہے گا دو مسئلہ یہاں پہ اور بھی ایک سر پوشیرہ لوگ پوچھتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثلا میں یہاں پہ سہابات میں ہوں اور میں نے جو قربانی کا جانا ہو رہے وہ میں نے نوشیرہ بیٹ گیا اپنے گاؤں بیٹ گیا اب یہاں پہ نماز ہو گئی وہاں پہ نہیں ہوئی اور میں اسے قال کروں کہ کر لے قربانی تو نہیں کر سکتے جہاں پہ جان ہو رہے وہی پہ قربانی کا وہاں پہ نماز کو دیکھا جائے گا وہاں پہ نماز ہو جائے تو پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں میرا جو ہے میرا اس کرنا کربانی نماز تو پڑھ دی لیکن نماز کے بعد جو خطبہ ہے وہ ہم نے نہیں پڑھائے تو ہم پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے درمین یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ بہت پہلے کی باتیں کہ ایک گائیں تھا وہ باگ گئی تھی رات کو کوئی یہ بیلی کا پول تھا وہ توڑا تھا تو وہ آگے کوئی بیل تھا وہ آگے باگ کے باگ تھا بڑا اس میں وہ جا کے چھپا تھا یہ لوگ پیچھے گئے تھے تو وہ وہاں پہ باگ میں تھا باگ کے اندر گیا تھا پھر نکلنے کا راستہ نہیں تھا پورے باگ میں تھا پھر یہ بارہ انہوں نے باری باری لگائے دور سے دیکھ رہے تو اس کو کہ یہ نہ نکلے تو جیسے ہم نے نماز کر عیدہ کے پاس تو مجھے جیسے ہم نے سناب بیرہ میں ایک آل آئی تو کہتے کہ نماز ہو گیا ہم نے کہا جی ہو گیا بس اس کے بعد فائل کیا وہ آز آئی جنہوں نے میرے ہاتھ سے پہلے گولی چلائی پر دوڑ جا کے انہوں نے اس کو ضبا کیا تو ایسے سیچویشن میں کر سکتا ہے ویسے چاہیے کہ قربانی عیدال ازہ کے نماز کے بعد خطبہ ہو جائے اس کے بعد پر قربانی بہتر ہے کہ قربانی بندہ کر لے لیکن اگر پہلے بھی کر لے تو بھی لیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا اگر ایسا مسئلہ ہوا کہ امام صاحب نے نماز پڑھ لی اور نماز میں یا اس کے کپڑے پڑھ لیتے یا امام صاحب کے وضو نہیں تھا یا غسل کی علیت میں تھے انسان ہے آجے سے مسئلہ آ سکتا ہے لوگ پر پریشان ہوتے اس ٹائم تو اگر ایسا سیچویشن میں ہوا تو اگر لوگ ادھر ہی ادگاہ میں تھے اور امام صاحب کو یاد آیا تو سب کو روکے دوبارہ نماز پڑھ لیں اور جب دوبارہ نماز پڑھے وضو وغیرہ کر کے اپنے طہارت درست کر کے نماز پڑھے پھر اس کے بعد قربانی کر لیں پھر صحیح ہوگا اگر ایسا ہے کہ سارے نکل گئے وہاں سے پھر امام صاحب کو یاد آیا پھر امام صاحب نے اعلان کیا کہ اے رمینہ نماز پڑھی تھی تو ایک تو وہ دوبارہ نہیں پڑھنا ہے قضا نہیں ہے عید کی نماز کی سب کو دوبارہ بلانا ہے یہ بھی نہیں ہے چونکہ اس میں وہ ہوتا ہے مجبور ہوتے ہیں لوگ واپس نہیں آسکتے دو باتیں ہوگئیں اور تیسری بات ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کر لیا اس کا کیا حکم ہے استحساناً وہ قربانی جائز ہے چونکہ وہ اس کے بھی ذہن میں نہیں تھا اور لوگوں کی بھی مجبوری تھی اب دوبارہ تو گائیں بینٹ بینٹ نہیں لے سکتے تو قربانی یہ ایک مسئلہ ہے اس میں قربانی ہو جائے اچھا ایک گاؤں میں ہمارے گاؤں میں جیسے ہر جگہ پہ یا اسلام آباد میں ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے اب ایک پارٹی ہے وہ جس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس مسجد میں تو نماز نہیں ہوئی لیکن پاس جو اس علاقے میں دوسری مسجد ہے اس میں نماز ہو گئی تو اس جو اس شہر میں آتا ہے اس ہمارے سیکٹر میں آتا ہے اس سے اگر اس میں نماز ہوئی اور اس کے اپنے محلے کے مسجد میں نماز نہیں ہوئی لیکن اس کے بحاف پہ یہ قربانی کر سکتا ہے اپنے محلے کا عبارہ نہیں یہ کہنے یہ اپنے محلے میں ہوگا تب ہمیں کرنے نہیں نہیں وہاں پہ ہو گئی گاؤں میں کسی جگہ پہ اسلام آباد میں کسی سیکٹر میں ہو گئی ہمار پتہ کنفارم ہو گیا دوسری جگہ پہ پورے علاقے میں وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں یہ بدہ ہے اس سنائے ہندیہ تا درخانیہ میں یہ مسئلہ ہے اچھا یہ سارے ہوگے مام بلا تو اچھا رات میں قربانی کا حکم رات میں قربانی کا حکم یہ ہے کہ کر سکتے ہیں رات میں قربانی کر سکتے ہیں لائف وغیرہ کا انتظام ہو تاکہ پورے طریقے سے وہ رکھ شک اس کے قرب جائے تو قربانی کر سکتے ہیں اس زمانے میں منع تھا جب لائٹ کی لائٹ کا ٹائم نے تھا تو دن میں کرتے ہیں بارہ رات کو وہ قربانی کر سکتے ہیں اچھا قربانی کے لیے ایک شخص نے دو بکرے لے لیے ایک اپنے لیے ایک بی بی کے لیے پھر اس نے کہا کہ ایک بھیجتا ہوں اور کئی بینس میں حصہ لیتا ہوں تو کیا ہوں تمہیں اگر کسی شخص نے قربانی کے لیے دو بکرے لے لیے دونوں بکرے صحیح موٹے تگڑے ہیں پھر اس کا ارادہ چینج ہو گیا تو اگر یہ صاحب انعصاب ہے اور اس نے وہ بکرہ بیچا اور دوسری جگہ پہ حصہ لے لیا اب حصہ اس کے برابر ملا پھر تو ٹھیک ہے بکرہ لیے تھا اس نے دو بیس ہزار کا اور حصہ اس کو ملا اٹارہ ہزار کا تو یہ دو ہزار یہ صدقہ کرے گا جیب میں نہیں یہ رکھے گا واپس کسی کو صدقہ کرے گا اگر بکرہ بیچا بیس ہزار کا اور وہاں پہ حصہ آیا بائیس ہزار کا تو دو ہزار یہ اپنی طرف سے لے گا بکرہ لیا تھا اس نے بیس ہزار کا لیکن اس نے بیچا بائیس ہزار کا مطلب طور سے بائیس ہزار کے منافع سے بیچا اس نے اور حصہ اس کو مل رہا ہے بیس ہزار کا تو دو ہزار اس نے جو کمائے ہیں وہ بھی یہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے گا اس کو صدقہ کرے گا یہ کچھ مسائل ہے اس نے اچھا اگر دو بکرہ لے لیا اس نے لیکن اس کے یہ صاحبہ صاحبہ نہیں تھا یا اس نے وائف کے لیے ایک بکرہ لے لیا ایک قدمے لے لیا اور وائف اس کی صاحبہ نہیں تھی بس اس کے خوش کرنے کی نہیں اس نے لے لیا تو جو یا حزبن صاحبہ نہیں صاحبہ نہیں ہے وائف نے دو لے لیا اس کے لیے تو جو صاحبہ نصابہ نہیں ہے وہ پھر نہیں بیچ سکتا وہ بکرہ اور دوسری جگہ جا کے حصہ نہیں لے سکتا وہ اس پہ چونکہ یہ نفلی جیسے نفل انسان سٹارٹ کرتا ہے درمیان میں وضوح ٹوٹ جاتے یا توڑتے تو وہ فرض ہو جاتے ہیں اس طرح اس پہ تو قربانی تھی نہیں لیکن اس نے یہ تو اس نے لے لی اس کے لئے تو یہ نفلی قربانی تھی اس کے نصاب نہیں تھا لیکن اس نے جب لے لیا لے لیا اب اس پہ فرض ہو گیا اب یہ نفلی سکتے ہیں جو صاحبہ نصاب ہے وہ بیچ نہیں سکتا اور دوسرے در مسئلہ وہ بھی کہا سکتا ہے چاہے قربانی کے جانور کو کتے کے کارنے کے بعد قربانی کی یہ فتاوہ بن نوری ٹاؤن کا حکم ہے جنگہ نے بتایا اچھا قربانی کے جانور کو کتے کے کارنے کے بعد کا حکم قربانی کا جانور نے کرا تا اگر اس کا پورا آزاد جیسے ایک پوری ٹاؤن اس نے کارنی پھر تو قربانی نہیں ہوگا اگر اس نے یہاں اس کا لے لیا پورا کان کارن کارنیا پھر تو نہیں کم حصہ کارنیا توڑا سا کارنیا پھر ہو جاتا ہے قربانی اس پر جائز ہے اگر پاؤں کا توڑا سا ایسا کارنیا بطلب کھا گیا لے کے گیا پھر بھی جائز ہے توڑا سا اگر گاؤ لگ گیا تو وہ گاؤ اگر اید کے ٹائم تک پورا ہو جائے بند ہو جائے تو پھر تو قربانی اس پر جائز ہے اگر یہ صاحب نصاب ہے اور اس کے ساتھ پیسے بھی بہت زیادہ ہے تو افضل یہ ہے کہ پھر یہ دوسرا لے لے اگر اس میں کمی آگئی تب اگر اس کا بکرا گیا یا اوکان گیا اس کا یا اس کی پوری ٹان کس نے کتے نے کار لی تو پھر اس کو چاہے اور یہ پیسو والا ہے تو اس کو چاہے کہ پھر دوسرا لے لے اگر غریب ہے تو اس جو اس کا نقص آیا ہے اس نقص کے ساتھ اس کی قربانی جائز ہے یہ بندوری ٹاؤن کا پترہ ہے ایک برکہ نمس سے مسئلہ پوچھا تھا پچھلے دوبائی سے کہ جی میں صاحب نصاب ہوں میں نے پاس پیسے ہے لیکن میری جو والدہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس کے لئے میں قربانی کم ہوں تو یہ بالکل غلط ہے یہ صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی آئے گی اپنی ماں کے لئے اگر یہ قربانی کا رکھے اس کا بس ہے تو یہ رکھنے کا اگر اس کا نہیں وز چلتا کہ یہ اس کے لئے حصہ رکھے تو اس پہ تو ہے نہیں قربانی تو کیوں اپنا قربانی چوڑ کے اور دوسرے کے لئے حصہ پہلے اس پہ فرض ہے پہلے یہ اپنی قربانی کر لیں پھر یہ دوبائی میں بھی کر سکتا ہے ادھر پاکستان پیسے بید پاکستان میں بھی کر سکتا ہے بالکل جائز اس کے لئے